hi friends good evening to all of you آپ سبھی کا welcome ہمارے ساگر کلاسیس کے youtube چینل میں رات کا تقریباً جو ہے بارہ بچ چکا ہے جب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو سترہ اغسط کی ڈیٹ آگئی ہوگی ٹھیک ہے اور جیسے کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ جو ہے کل بیتی شام کو جو ہے ہمارے پور پردان منتری اڈل بہری بچ پیجی کا نیدن ہو گیا تو اس معاملے پر میں بھی شوک بیکت کرتا ہوں ہمارے پور پردان منتری کے لیے چلیے بات کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کی بیک آتے ہیں اپنے کانٹیٹ پہ تو دیکھئے ابھی آپ سب کو پتا ہے کہ ہر دن ہر سیکنڈ ہر گھنٹے میں ایک نئی خبر ایک نیا ٹیوٹ اور ایک نئی انفارمیشن جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آ رہی ہے تو میرا دائیت ہے کہ آج پورے دن بھر میں جتنی باتیں کام کی ہوئیں ان باتوں کو اور جو آپ کے مند میں چنتا ہے کہ آپ کا ہوگا کی نہیں ہوگا جیسے کہ آج ایک نیوز سام سے وائرل ہو رہی ہے کہ جو وگیابن جو ہے وہ وگیابن جو ہے وہ کیول اکتالیس ہجار پانسو چھپن لوگوں کے لیے آئے گا تو کیا اگر اکتالیس ہجار پانسو چھپن کے لیے آئے گا تو سیلیکشن ہوگا کی نہیں ہوگا جو لوگ پاس ہوئے ہیں وہ پوری انالیسز ہم اپنے اس ویڈیو میں آپ کو دیں گے آپ دیکھیں یہ ویڈیو میں کافی ساری انالیسز میں آپ لوگوں کے لیے جلے کے آیا ہوں اگر ہم اس کو دیکھیں یہ دیکھئے فلپ موڈ سکرال موڈ آپ لوگ یہاں پہ دیکھے گئے دھیان سے یہ پورا ویڈیو میں نے پورے دن میں آپ لوگوں کے لیے ڈیٹا بنا چکہ دن میں کافی سارے ویڈیوز دیئے اور کافی سارے کام کیئے اس وجہ سے اب ٹائم ملا اس لئے آپ کو اس ویڈیو کو ریکارڈ کر کے دے رہا ہوں چینل کو دیکھنے کی نہیں پڑے گی سب پورا نچوڑ بھرتی ہم اپنے اس ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں آرام سے اس ویڈیو کو سینے گا آگر اس ویڈیو کے لیند زیادہ ہوتی ہے تو ہیڈ فون لگا لی جگہ آرام سینے کو کوئی دکت نہیں ہے لیکن ہاں ویڈیو سننے سے پہلے میں جرور کہنا چاہوں گا یہ ویڈیو آپ کو ساگر کلاسز ہر دو یہ طرف سے دیا جا رہا ہے آپ کی بھرتی کی تیاری سے لے کر آپ کی جوائنی تک ہم پوری طریقے سے پرتیبت دھائیں ٹھیک ہے اور ہم جیسا کی مجھے فیل ہوتا ہے جیسا میں نے ریزلٹ دیا ہے کہ آئی ہو یو پی کے بیسٹ ریزلٹ ہم دے رہے ہیں کیونکہ تقریبا 94% بی ٹی سی کا کنڈی ریٹ جو ریٹن اگزام میں پاس ہوا ہے اپنی مہنہ سے جس کو کی میں نے اپنے مارداشن میں پڑھایا اور تقریبا اگر میں سکشامیتر ساتھیوں کی بات کروں تو 86% سکشامیتر ساتھیوں کو میں نے اپنی مہنہ سے پاس کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ وہ لوگ تھے جو ہمارے کلاسروم کے سٹوڈنٹس ہیں اب بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے تو دیکھئے آپ سبی کو پتا ہے کہ پروفاستان نے ٹیوٹ کے مادہم سے بتا دیا ہے کہ اتنے ٹوٹل پاس ہوئے اس کٹاف پر اتنے سکشامیتر پاس ہوئے اور جب ٹوٹل آپ گھٹا دیں گے اکتالیس ہزار میں سے تو اتنے کنڈیٹ آپ کے بی ٹی سی کے پاس ہو رہے ہیں اب جو بی ٹی سی کے کنڈیٹ جو پاس ہو رہے ہیں ان میں بھی دو طریقے کے ویریشن ہے کون کون سے ویریشن ہے ان دونوں ویریشن کو سمجھتے ہیں وہ دونوں ویریشن میں نے پوائنٹ نمبر دو میں بتا دیا یعنی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو بی ٹی سی کا یہ جو چونتیس ہزار کنڈیٹ ہے اس میں دو طریقے کے کنڈیٹ ہیں پہلے کنڈیڈٹ وہ ہیں جو بہاری راجیوں کے ہیں یہ بہاری راجیوں کے بھی یہ ایک ہزار وہ لوگ ہیں جن کے پاس یو پی کا ڈو میسائل نہیں ہے اور آپ کو بتا دوں یو پی میں سہای قدعہ بھرتی پر بھاگ وہی لے سکتا ہے جو یو پی کا نیواسی ہو مون لیواسی ہو یا جس کے پاس پچھلے پانچ سال سے رہنے کا مون لیواس پون پتر وہ بھی اتر پردیش کا اس کے علاوہ کوئی وقت تیمیلانڈو کا رہنے والا ہے تمیلانڈو کا ڈو میسائل ہے تو یو پی کی بھرتی میں بھاگ نہیں لے سکتا میں آپ کو بتا دوں تقریباً ایک ہزار ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یو پی کا ڈو میسائل نہیں ہیں اور وہ کسی بھی فرجی وارے طریقے سے آپ کس بھرتی میں شامل ہوں گے آپ کا یہ پورا پورا دائیت تو ایسے وہ سارے آوٹر کے لوگ جن کے پاس یو پی کا نیواس نہیں ہیں یا فرجی نیواس پون پتر بنوا رہے ہیں آپ کو ان لوگوں کو روکنا ہے یہ دائیت تو آپ کا ایدی آپ چاہتے ہو کہ آپ کا سیلیکشن ہو کیونکہ یہ جتنی بھی آوٹر شٹیٹ کے لوگ آئیں گے یہ سب سیدھے سیدھے مان کے چلیے جو ہیں یہ ہائی میریٹ والے ہی بہت زیادہ ہوں گے اور جنرل کی سیٹ میں جائیں گے میں ان کی بات کر رہا ہوں جو فرجی وارے طریقے سے انٹری ہوں گے میں ان کی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو یو پی کے باہر رہ رہے ہیں لیکن ان کا یو پی کا ڈو میسائل تو یہاں پر ہمارا ایک دائیت تو یہ ہوگا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو روکنا ہے دوسری بات یہ دہنک ہے کہ اس بھرتی میں بارہ چار ساٹھ کے بھی میں نے کل بتا تھا ایسے لوگ تقریباً چار سے پانچ ہزار ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آنکڑے آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹف دیے جائیں اس لئے میں ان کی سنکھیں گھٹا کے عادیت یہ دے رہا ہوں دھائی ہزار لے کے چلنا ہوں کہ دھائی ہزار لوگ جو ہیں وہ چینیت ملپ جو چینیت ہیں آلیڈی اور یہ لوگ بھرتی میں بھاگ نہیں لیں اب آپ کہیں گے بھرتی میں بھاگ کیوں نہیں لیں گے یہ بھرتی میں بھاگ اس لئے نہیں لیں کیونکہ ان سبھی لوگوں نے نوکری بڑی محنس سے پائی ہے اور یہ ہر ایک ایک سیٹ کا مطلب جانتے ہیں کہ کیا ہے اس لئے آپ کی سیٹ کا تائی نہیں خراب کریں گے دوسری بات سچیو جی نے ٹوٹ کر کے یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو سیم گریڈ پیپے ہے یعنی جیسے کہ اس آیا گیتا پہ بھرتی کے گریڈ پہ 42 سو ہے سیم گریڈ پیپے اگر آپ ہو تو آپ کو این او سی نہیں دی جائے گی سمندد ویبھاگ کو جو ہے منع کر دیا گیا ہے کیونکہ ایسا تھا کہ اس بھرتی میں بارہ ہزار بھرتی سولہ ہزار بھرتی پاندرہ ہزار بھرتی کے بھی لوگوں نے اس میں فورم ڈال لکھا جو کیاں سوچ رہے تھے کہ اپنے جیلے میں واپا جائیں کچھ بھی ایسا ہو ایسا ہم یہ ماننے کی جو واسطوک جو بی ٹی سی کی سنگھا وہ اکتیس ہزار ہے حالانکہ اکتیس ہزار بھی نہیں ہوگی یہ سنگھیں اکتیس ہزار سے بھی کم ہوگی لیکن میں میکسوم لے کے چلنا ہوں اکتیس ہزار جو ہوں واسطوک پاس ہوئے بی ٹی سی میں اور سکشہ میں تو کتنا پاس ہوگا ٹوٹل سات ہزار دو سو چھو بیس اب اسی آنکڑے کے ساتھ آگے دیکھئے آپ کو کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو انہوں کو روکنا ہے کیونکہ یہ آپ کی نوکری میں وگن نہیں ڈالیں گے کتنی میں پچھڑی کتنی انسوچی جاتی جن جات میلیں گی اس کو کہتے ہیں ورٹیکل ایجرویشن اور کتنی آرمی مین کتنا فیزیکل ہو کتنا فیڈم فائٹر کوٹا ہوتا ہے یہ جاتا ہے چہتی جار اچھل میں اب جرے اس کو سمجھ لیے سامانی کی سیٹ کو چونتہ جار دو سو پچاس ہونی چاہیے پچھڑی جاتی کی سیٹ اٹھارہ جار چار سو پچانمی انسوچی جاتی جن جاتی سے بچپانگ ہوئی انہی سیٹوں میں سے ہی یہ تو ہم نے یہ اور طور大 60000 انہی% کروں گا پہ ایک پورا نیا ویڈیو ہی آپ کو سمجھ دوں یا لائی واقعی آپ کو سمجھیں چھتے آرچنل کس طریقے سے لگتا ہے جس میں آرمی مین کا جو آرچنل ہے وہ پانچ پرسنٹ ہے فیزیکل ہینڈی کپ کا تین پرسنٹ ہے فریڈم فائٹر کا دو پرسنٹ ہے ایسا سمجھے گا مان لیجیے آرمی مین کا پانچ پرسنٹ آرچنل لے کر آرمی مین کے سیٹے ٹوٹل ڈیسائیڈ ہوتی ہیں پچیس ٹھیک ہے پچیس میں جو ہے اب پچیس جو سیٹے ہیں انہیں تین کٹیگری میں بات دیا جائے گا پچیس ٹھیک ہے مان لیجیے آرمی مین کا پانچ پرسنٹ لے کر سیٹوں کے سنگیہ ہوتی کتنی تیس میں یہاں پر سمجھا رہا ہوں ادھر دیکھیں تین کٹیگری ہوتی ہیں اب تیس کو ان تین میں باتنا تو دس سیٹے یہ دس سیٹے یہ دس سیٹے مطلب دس آرمی مین جو ہوں گے وہ سامانی کے سیلیکٹ ہوں گے دس آرمی مین او بی سی کے سیلیکٹ ہوں گے اور دس آرمی مین ایسی سیٹے جو کم ہوں گی وہ دس سیٹے اس چونتی جار دو سو پچاس اس اٹھارہ جار چار سو پچانو اس پندرہ جار سا سو پچانو میں سے کم ہوں گی اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں چھتیج آر اچھا اگلی بات سمجھتے ہیں جیسے کہ میں نے جتنے بھی ویڈیو دیئے تھے میں نے سارے ویڈیو میں کہا تھا میں نے ویڈیو بھی دیا تھا بھارانک والا اس کو کافی لوگوں نے ڈسلائک کیا بیٹی کیونکہ میں نے اس میں سچ بول دیا تھا کہ جو سکشا میتر لوگوں کو بھارانک ملنے والا وہ انتی میریٹ میں ملنے والا ہے لیکن آج وہی بات سچ ثابت ہو رہی ہے کیونکہ سچیو صاحب نے آج صاف صاف کہہ دیا کہ سکشا میتر کو بھارانک جو ہے وہ بلکل انتی میریٹ میں جوڑا جائے گا اور میں نے اسی ٹائم کہہ دیا تھا کہ انتی میریٹ میں جوڑا جائے گا تو یہ سبھی سامانے پر گنچ لے جائیں لیکن سرکار نے اگزامی طرح میں ٹپکل بنایا کہ لوگ ہی نہیں پاس کر پائیں اس لئے اب اس میں کسی بھی کیس کو کرنے کا کوئی لوکس نہیں بنتا ہے اب یہ جہان رکھیں کسی بھی کیس کا کرنے کا کوئی لوکس نہیں بنتا ہے یہ ہر ایک چیز میں کلیر کر دوں گا جیسے کہ میں نے لکھا جیسے کہ اب سبھی کو پتا ہے کہ سکشا میتروں کو بھاران گھنٹی میریٹ میں بلے گا آلیڈی میں میں نے کئی ویڈیو دیا ہے آتا ان سبھی کا سیلیکشن سامانے میروہ گا تو سامانی کی جتنی سیٹے ہم لوگ ہی نہیں نکالی تھیں چوتی ہزار دو سو پچاس ٹھیک ہے چوتی ہزار دوسو پچاس میں ساتھ ہزار دو سو چوٹ جیسے ستہائی سے چھبی سیٹے ہیں اب جو ستہائی سے چھبی سیٹے ہیں اگر ہم نے مانا کہ سارے سارے کا سارے سیکشن میں تر سامانے مجھے جائے حالانکہ سارے نہیں پائیں گے لیکن جتنے بھی پاس ہوئیں 7224 ان میں سے کم سے کم مان چلے ساڑھے پانچ ہزار تو چلے ہی جائیں گے آرام سے سامانے برگ میں ٹھیک ہے لیکن میں ساتھ دیار لے کے کیونکہ یہاں پر اس ویڈیو میں آپ کو آنکڑے کٹھین سے کٹھین دے رہا ہوں اب بات کرتے ہیں اگر بیٹی سی کے لئے کتنی سیٹے بچیں گے 27000 جنرل والی 18000 والی یہ پچڑی والی اور پندرہ ہزار والی یہ کونسی ہے پندرہ ساتھ سو پچھپنالی یہ ہے اس سی اسٹی والی ان سب کو جوڑ کر 16200 سیٹے بچتے ہیں اب دھیان رکھے گا بیٹی سی کے لئے جو ٹوٹل بچ رہی سیٹے ہیں وہ کتنی بچ رہی ہیں 16200 سیٹے بچ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ سیٹے اتنی بچ رہی ہیں اب بیٹی سی کا کنڈیٹ پاس کتا ہوا ہے بیٹی سی کا کنڈیٹ اگر ہم ایکچول دیکھیں تو ایکچول کنڈیٹ پاس ہوا ہے 3824 اب دیکھئے 3824 کنڈیٹ بیٹی سی کا ایکچول پاس ہوا ہے اور بیٹی کسی کی سیٹے بچ رہی ہیں ایکسٹھ ہزار دو سک شیٹر ملاب یہ آدھے آدھے کانتر ہے تو اگر 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 دھیان رکھے گا اگر سرکار ویجیابن جو ہے وہ کم پدو کے لیے نکالتی بھی ہے مال یہ اکتالیس جار پدو کے لیے نکالتی ہے تو بھی میرا ماننا ہے کہ آپ لوگ زیادہ پروحابیت نہیں ہوں گے کیونکہ یہاں پر میں نے پوری انیلیسس آپ کے سامنے بتا دی ہے آپ کو بس کام یہ کرنا ہے بس آپ کو اس چیز کا دیان رکھنا ہے باقی بلکل نشینت رہی ہے کچھ بھی نہیں ہوگا اور آپ کی بھرتی بہت جلدی پوری ہوگی اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ اب آپ لوگ اس بھرتی پر کوئی بھی کیس مت کیجئے گا میں پہلے بتا رہا ہوں آپ اس بھرتی پر کوئی بھی کیس مت کیجئے گا جلا بریتا پلا بریتا ٹھلا بریتا جیسا کوئی بھی نیڈ نہیں ہے اور سبھی کا چین ہوں گا اگر اکتالیس ہجار آئے گی تو ابھی آپ سمجھ گئے ہیں اگر اکتالیس ہجار بریتی آئے گی تو بھی آپ کے سامنے دیکھیں میں نے سارا انکڑا جو ہے وہ اقدم پورا اوپن کر گئے رکھ دیا تب بھی آپ کو چنٹہ گننے کی جلد نہیں ہے اور اگر اگر السٹ ہجار پانسو آ رہی تو بھی چنٹہ گننی کی جلد نہیں ہے اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر السٹ ہجار پانسو سے کم آئے گی یا اکتالیس ہجار آئے گی تو میں کیس کر دوں اگر ایک لاکھ دے دیتی ہے تو بھی آپ کیس نہیں کر سکتے کیونکہ جیوں میں ساف ساف لکھا ہے کہ سرکار اگر چاہے تو وہ پدوں کو جو ہے وہ گھٹا بھی سکتی ہے اور پدوں کو بڑھا بھی سکتی ہے اگر آپ اس پہ کیس کرو گے تو آپ آندھے مو گر جاؤ گے مطلب آپ کی کیس کا کوئی لوکس نہیں بنتا سرکار نے اٹھان لیا ہے کہ اسے آپ کو ستمبر تک ہر حال میں جوئن کرانا ہے اس لئے وہ ہر حال میں جوئن ہی کرا دی گی جتنے کیس ڈال کر اب اس بھرتی کو پھسانا چاہو اور جتنے بھی ایسا کوئی بھی کہہ جو اس بھرتی کو پھسا سکتا تھا وہ ساری چیزیں ریزولٹ کی جا سکی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی بھی کیس ایسا ہوگا جو اس بھرتی کو پھسا سکتا کہ سارے پوائنٹس کلیر ہو چکے ہیں اور بانکہ جو بھی لوگ گراؤنڈ بنا رہے ہیں کیس کرنے کے لئے تو وہ نیرادھار ہیں ٹھیک ہے ان میں اتنا دم نہیں ہے کہ اس بھرتی کو زیادہ سمیہ تک روک پائیں اگر بہت زیادہ ڈیلے ہوتی تو اکٹوبر تک حالت میں آپ کی جوائنگ ہو جائے گی لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں اس بھرتی میں جتنے بھی لوگ پاس ہوئے ہیں ان سب ہی کا چین ہو رہا ہے اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی آج کے لئے میں بتاؤں گا آپ لوگوں میں کامنا کرتا ہوں کہ آپ کا آج کا دن بہت منگل میں ہو اگر ویڈیو آپ کو پسند ہے تو چینل کو پلیز سبسکرائب جرور کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر جرور کیجئے گا تاکہ ہر ایک وقت تک میری آواز میری ویڈیو میرا انالیسیس پہنچ سکے اور ہر وقت تک میری اس ویڈیو کا لاب بھی سکے تو اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو سلوی دا لیتا ہوں آپ کا دن شب ہو منگل میں ہو ٹا ٹا ویسی و ٹوال آشو گائز